بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لوگ آئے تھے وادی حنزہ کے گاؤں میسگر میں اور قلندر کی فورٹ میں سپیشل یہاں پہ ہم لوگوں نے وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے یہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان لوگوں نے بنایا ہمارے ساتھ یہاں کے انچارج بیٹھے ہوئے ان لوگوں نے بہت محنظ کر کے اس کو تیار کے ورنویٹ کیا ہے یہاں پہ جیسے بھی ان ٹھیک سے وہ حنزہ کے الگ الگ گاؤں سے ان لوگوں نے اکھٹا کر کے یہاں پہ جوئے نمیزیب کی شکل میں ان لوگوں نے سب کے ائیلی آپ ہمیں بتاتے تھے اس کی انویشن آپ لوگوں نے کب شرع کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اس کی انویشن جن دوہزار جوپیس کمانڈریم سینیر نے یہاں کے لوگوں کے لیے یہ بنایا ہوئے اور اس میں یہ نہیں ہے گلگت پلدستان اور موزد بور پاکستان بولی اوال کے لوگ یہاں آکے اور آتے بھی اور اس کے لئے بھی بھی فونڈر بھی آرے ہیں سریعہ پرے پیسار آرے ہیں روزانہ کے ساعت سے بہتر بھی آتے ہیں چینہ کے پرانس کے جرمن کے اور کاسکستان کے لوگ یہاں تک آئے بھی اور آکے ابھی تو سریعہ ڈیروی سکی سٹائرڈ ہوئی ہے آپ کیا تو موکر کرتے ہیں آپ کیوں سے آجائیں گے انشاءاللہ آور زیادہ آتے رہیں گے اور آتے بھی ہیں جس جس کو اصل میں یہ ہے کہ روٹ نسا کچھ ہے تو یہ روڈ میں انشاءاللہ بھی نزدیک میں جانے یہ بھی بن جائے گا تو ٹوریسٹ آتے رہے تھے جس جس کو پا دے ہو تو وہ یہاں آتے رہے تھے بلکل صاحب نیچے ہم نے دیکھا یہاں پہ ایک نیا پل بھی بن رہا ہے ہاں وہ تیار وہ کر رہے ہیں لڑکے کر رہے ہیں وہ بھی تیار کر رہے ہیں اور یہ روڈ کے بھی مرمت یا ہیستے ہیستے ہوگے تو انشاءاللہ ٹوریسٹ جا رہے آئیں گے شروع میں میں آئے تھا ناٹ کرزن گلگت ہنزہ پامیر ترو مزغر این کلک پامیر کہتا ہے افغانستان والا مزغر یہ پیچھے جو کہوں ہے این کلک پاس کلک پاس چھنے کا بارڈ رہے ہیں یہ سب سے پہلے انپرمیشن اسی بندہ نے دیا تھا پھر اس نے اسی کو بتایا میر غزر خان جس کو کہتا ہے اس کو بتایا کہ یہاں ایک کلہ بناو تاکہ یہ غشین اقیق اوگر ادھر خدا نہ خواستا کوئی بھی حضات خراب ہو جائے تو ادھر آپ لوگ کلہ بناو جس کی وجہ سے ابھی آئر میری دریئے تو یہ پھر اسی بندے نے اس طرح کیا کہ یہاں مزغر کے جو لوگ ہیں اس سب کو کٹا کر کے اس کلہ کو بنایا نائنٹین ترٹیٹو میں ہے یعنی انیس سو بتیس میں اس کلہ کو سٹارٹ گیا انیس سو تین دیس میں یہ کلہ بنایا ہے ایک سال میں چرون میں سال اس کلہ کے ہو گئے یہ جتنے پتر اور یہ لکڑ لگے ہوئے ہیں یہاں سے چرون میں سال پہ لگے لگے ہوئے ہیں کتنے سال پران ہے یہ سب؟ یعنی ترٹیٹری حساب کرنا ہے ابھی دوازہ چوبیس چل رہے ہیں اچھا ہے یہ ہوگا ہے نائنٹی پوری ہے پھر یہ جو کھانا ہے یہ اس زمانے میں انیس سو اٹارہ میں یہ لوگ چینہ سے منطقہ لکھا ہوئے ہیں چینہ کو یہ لوگ چینہ سے ایک تجارت کے لیے آتا ہے یہ وہاں سے لوگ آتے جاتے تھے تجارت کے لیے پھر یہاں اور چینہ کے درمیان میں ایک جگہ ہے نام سونا ہوگا ملکشی ملکشی ادھر سے تیرہ کلومیٹر ہے یہاں یہ کمرے بنے ہوئے اس زمانے ہیں کہ یہ دیکھو گوڑے خچر ہیں نا یہ چینہ سے ساماندہ آکے ادھر ایک راستے کرتے تھے ایک راستے کرتے تھے ایک راست اس میں کرتے تھے یہ پرانا شہرہ ریشم روڑ ہے یہ وہ یہی روڑ تھا یہ جلیٹون اوڑ سنکھ مینٹکہ خونزہ مطلب یہ لوگ خونزہ سے مینٹکہ جا رہے تھے چینہ خونزہ سے چینہ یہ جاتے تھے تجارت کے لیے پھر یہ جو لوگ ہیں یہ یہاں کے لوگ ہیں مزغر ورش کے لوگ ہیں یہ بھی مزغر کے ہیں یہ بھی مزغر کے ہیں اس زمانے کے یہ مزغر کے لوگ ہیں مزغر یہ پھر دیکھو نا یہ جب چینہ سے خونزہ آتے تھے جو سلک روڑ جس کو کہتے جس کو شہرہ ریشم آپ لوگ پہتے ہیں یہ وہ روڑ ہے یہ دیکھو نا اس کے اوپر سامان باندے ہوئے یہ چینہ سے تجارت کے لیے آتے جاتے تھے یہ تو پھل ہے آپ لوگوں نے دیکھے جدر سے آپ لوگ آئے ہیں اب یہ ایک بند ہے پاہین چینی مارک یہ تصویر ہم نے لیے بودھ سے یہ بودھ کی اوپر اس کے تصویریں بنے تھے یہ جو بندہ تھا یہ انڈیا سے ہے یہ جو بندہ ہے پاہین چینی مارک اس نے بھی یہ پورے ایریا میں اس نے چکر لگایا کب کی بات ہے یہ چار سو بارہ ہجری میں یہ بندہ ادھر پر ہے محمد مطلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی پہلے کی بات ہے یہ دیکھو نا اس نے بھی یہ تا ایک بودھسٹ یعنی ہندو مذہب کا تھا یہ پھر کپلہ لے کر آتے تھے آگے چینہ جاتے تھے تجارت کے لیے انڈیا سے پھر اس کا یہ میب بنا ہوئے نا یہ میب بنا ہوئے انیس سو دو میں یہ انڈیا کا نقشہ ہے یہ انڈیا میں ایک جگہ ہے انتناک اسلام آباد یہ یہاں سے پورا کپلہ آتا تھا چینہ یہاں سے یہ آتے تھے بھراستہ سرنگر سرنگر سے بانڈی پورا پھر گریس پھر برزل پاس پھر اسٹور پھر بنجی پھر گلگت پھر ہونزہ پھر بلدید ہونزہ پھر مزغر یہ جو گاؤں ہیں پھر یہ جگہ ہے جدھر آپ لوگ کر رہے ہوئے یہ ویٹے بنتا ہے نا اہاں ادھر سے پھر آگے جاتے تھے منتکہ پاس پھر دفتار تاش گرگن چینہ یہ دفتار جو نظر آرہا ہے نا یہ یہاں سے ڈائی سو تین سو بندے بڑھو خشنوں پھر چینہ جاتے تھے پھر اس کے لئے مزغر گاؤں والوں نے راستے میں ایک پوشٹاپیس بنایا راستے میں دیکھو کہ آئینٹین پپٹین میں یہ پوشٹاپیس بنایا بلکل انیس سو پندرہ میں پاکستان بننے سے کافی سال پھر ہے وہ اس لئے بنا تھا کہ اس لوگوں پر یہ ٹک سسٹم لگاتے تھے اس ٹیم دور تھا ادھر بریٹش دور وہ ایک پلے گام نے لگایا ٹارسو بہن میں میں وہ دیکھا نا یہ سیریا میں یہ بریٹش دور تھا پھر یہ میرا خنزہ والا دور آگیا یہ پاکستان ازاد ہو گئے یہ پاکستان کا ہوا آگیا ہے یہ جو پہلا بندہ ہاں یہ جو پہلا بندہ گلگت میں اس کے ساتھ آیا تھا نا یہ نام سنا ہوگا آپ لوگوں نے میجر ڈبلیو ای براو یہ انیس سو بیس میں پیدا ہوا تھا سکاپ لین میں پھر انیس سو تریالیس میں کپتانی میں جو ٹرم تھا یہ یہاں آیا پھر اس کو گلگت کی کمانڈی ہے کمانڈ آف گلگت سکاوٹ جو آپ کے جی بی ہے نا ادھر گلگت سکاوٹ پھر یہ اس کا لیڈر لہا ہے اس طرح گلگتی جنسی پھر اس لئے دوگرا رول کے خلاف یہ جلگتی ملا کر یہ جو جی بی والا ہے یہ ملا کر دوگرا کے خلاف جو اللہ اس نے ملا ہی بھی کہ یہ پہلا ایک میجر آیا تھا انگریز اور یہ بھی بتا دیں سر یہ ہے یہ ہے لیویز پوسٹ کلک ریور مطلب جس طرح پہلے ہمارے کی پکے میں ہوتے ہیں نا پرنٹیر پوسٹ جس طرح جی بھی ہے یہ پہلا ہوتا تھا لیویز پوسٹ کلک ریور یہ یہاں کرتے تھے یہ جو ریور ہے نا کلک ریور مطلب یہ جو نالا جارا یہ اس زمانے کے لیویز ہوتے ہیں اور یہ یہی جگہ ہے اچھا یہ جگہ ہے اچھا سو نبے کا یہ یہی جگہ ہے لیکن اس میں یہ کلہ نہیں بنا ہوا ہے این دیکھو نا میں ٹکا سرکل اچھا سو نبے وہ یہ جگہ تو یہاں اس لوگوں نے پتر شرطہ لگایا تھا لیکن پرابر ایک وہ نہیں بنا ہوا ہے یہ گنگس کاؤل کا ہے جو ڈویو براون اس کے ساتھ آیا تھا یہ دیکھو نا یہ مہین سو چورتادیز کا ڈویو ای براون کے بردے ہیں یہ یہی قلعہ ہے انیس سو پچھتر ہو رہا ہے نا یہ بھی پاکستان بننے سے پہلے انیس سو تریالیس کا یہ یہ قلعہ ہے یہ اس کا گیہ ہے یہ دیکھو نا یہ اس زمانے میں آ رہے تھے یہ لوگ سلامی دیا رہے ہیں جی بی والے لوگ یہ دیکھو یہ ہمارا قلعہ ہے یہ گیٹ ہے جدہ آپ لوگ ان ہو گئے یہ ہمارا جی بی ہے یہ وای ہے یہ سلامی کس کو دے رہے ہیں یہ سلامی دیا رہے ہیں ایک ہے کرنل کاب ایک کرنل کاب تھا ہاں وہی کاب صاحب اور ایک تھا ڈبلیو ای براون جس کی وہ پکچر لگی ہے اور ایک پرنس جمال خان تھا اور ایک پولیٹی کری جنگ تھا یہ چار بند ہیں یہ آ رہے ہیں اس کو یہ لوگ سلامی دیا رہے ہیں یہ قلعہ کے اندر آ رہے ہیں اور کس سن میں یہ آ رہے ہیں پاکستان بننے سے پہلے انیس سو تریالیس میں یہ لوگ ادھر آ رہے ہیں یہ آگے جو یہ نالا ہے یہ جو سامنے نالا ہے جو یہاں سے میں نے کہا کہ 35 کلومیٹر ہے یہ آگے یہ چینہ ہے ادھر ہمارا یہ پونڈریوال لگا ہوا ایک ڈبلیوال بنایا ہے جس کی اوپر لکھا ہے پاکستان یہ چینہ ہے اور یہ ہماری جگہ ہے انیس سو چوالیس والا ہے نا یہ ہونزہ پلاتون ہوتا تھا اچھا ہونزہ پلاتون مطلب ہونزہ کے جس طرح ملیشیا سسٹم ہوتا ہے یہ ہونزہ پلاتون تھا اور یہ یہی جگہ ہے یہ تصویر سامنے لیا ہوا یہ نظر آ رہے ہیں یہ اس سامنے جگہ سے تصویر لیا ہے اور یہ بھی پاکستان بننے سے پہلے یہ تصویر ہے اچھا 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 یہ ارمی رہی ہے یہ پہلا انالائی تھی ترگی جڑار تھی ترگی جڑار تھی ترگی دی اور اب یہ ہوناری ہے اچھا اب بلو چھے صندر جو میں یہ سی بی سکاوت بھی آتے ہیں یہاں پہ چینج ہوگئے تک ہاں اس سکاوت پہلے رہے پھر کوشور میں یہ رہے نا یہ دیکھو نسابت قدم یاگو جی کلے کے پورے کلے کی پوری ہسٹری لگی ہوئی ہے یہ پر ادھر آج اگر اس کے ساتھ تشویریں نکالنا ہے نا یہ پر ہم نے ایک گراؤن میپ بنایا ہوں اجر آپ کو ابھی بتا رہے کی ضرورتی آپ کو سارے چیزیں سکتلیا ہو جائے وہ جو مٹی کا وہ برجل ہم نے بنائے وہاں وہ یہ جگہ ہے جنہ آپ لوگ کر رہے ہوں ابھی وہاں سے پیچھے دیکھو مزغر گاؤں ہے مزغر گاؤں چی کلومیٹر ہے ادھر سے مطلب ادھر سے پیچھے مزغر چی کلومیٹر ہے وہاں سے چی کلومیٹر ہے ایسا ہے جنالا جا رہے ہیں وہ سامنے والا وہ نالا جا رہے ہیں راستہ میار ہے مرکوشی چی کلومیٹر آگے میں تکا پاست جو ریٹ ہے وہ ٹھیکچی کلومیٹر ہے مطلب سوچ جتنا پیچھے وہاں ہے قریبا پر جائے ہیں ادھر آپ آئے میں بتا رہے تو یہ ہے کالندر کی پورت ادھر آپ کو پکر ہے یہ شوہ ہے چینہ لکا ہوئے میں ٹھیکس کلومیٹر ادھر سے اس نالے میں پینٹس کلومیٹر چینہ ہے پھر چیٹس کلومیٹر چینہ ہے پھر ہم پوچھیں گے چونتیس کلومیٹر یہ چینہ جا رہے ہیں وہ درمیان میں واہان تاجکستان از باکستان وہ ہے اور یہ افغانستان ہے دل سنگ پاس ادھر سے وہ ہے سیستی ایف کلومیٹر اس کے ساتھ تصویر ہے یہ دردی یہ دردی یہ ادھر یاک پا مسٹکونے بنائے ہم اس گھر والوں کے آگے بھی یادتے ہیں یادتے ہیں یادتے ہیں آپ اگروا کریں یہ س چھل کو مد کریں حسنات رکھا ہمیں غایا جیسو کب آگے آئے ہو تو کچھ بھی نہیں آگے چیزیں بھی چاہتا ہوں ہاں وہ آ جائیں گے آپ چلیں اچھا یہ تو ابھی پرسو ایک آئے تب پرانس فار ہے اچھا اس نے بھی یہ بیچ پر لگایا ٹھیک ہو یہ سلجرنک سے یہ ملتی کے برطن ہے نا ہاں یہ سارے یہ دیکھیں ملتیق سے بھی شک آپ دیکھیں یہ یہاں سے بیٹھ کی کانا کھاتے تھے ادھر پک دیتے اچھا یہ لالٹی نا غیر بھی اس ٹائم کی ہے سر ہاں یہ لالٹی نے کچھ آپ نے کٹے بھی کیا مطلب نہ لیکن کلچر ادھر کا ہے آچھا یہ ٹوکیٹی اس میں وہ ٹوکیٹی لے کر آتا تھے آچھا ٹھیک ہو گیا اور یہ اندر کے سائٹ پہ کچھن ہاں یہ کچھن کا بتاتا ہے یہ آپ دیکھیں نا اس میں یہ اس سارے بنے میں شک 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 یہ آپ کے دوبارے سے زیادہ کی ہے یہ ہے یہ ہے سانہ سانہ نوز embodied یہ سانہ میں یہ چجن ہے یہ سانہ ہے یہ چڈن ہے نا 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 یہ میری لڑائی وہ تھی ہے آپ لوگ کے ساتھ چڈن چ Çوٹا ہوتا ہے سانہ سانہ بڑا ہوتا ہے جس میں Đائی 300 بنوں کا کانا پکتا ہے وہ سانہ ہے یہ چڈن ہے یہ تو قڑائی ہے کڑائی نہیں ہے نا کڑائی اس کو نچ چڈن ہے آپ لوگ کڑائی تو اس کو حل دم ج BAR سنا بلا ہاں جس کو او کندے لگا یہ سنا یہ چڈون ہے یہ تانوس ہاں تانوس او تاریم ہمارا شرام بلا ہاں ایک دربار ہے اس کا نام تک کلندرچی وہ آیا تھا افغانستان سے اچھا بندہ تھا بندہ تو اس کا قبر ہے وہ وہاں سے تبلیغ کے لئے آیا تھا وہ اگل پپن ہوا ہے شہید ہوا ہے پھر انگریز نے اسی کے نام پر اس قلعہ کا نام رکھ دیا کلندرچی پھر آہستہ اسٹا لنگوی چینج ہوتا رہا کلندرچی سے یہ بن گیا کالندرچی ابھی دیکھو میں یہ دکھا ہے کالندرچی ایک چل اس کا نام پہلا تک کلندرچی جس طرح لال شہی باز کلندرچی اس تک اس کا مظار دفعہ دستا ہے پھر یہ جو جگہ جدہ آپ لوگ کلا ہو یہاں سے دیکھو فاری روحی جیسا کہا رہا ہے یہاں مرکشی یہ جو جگہ ہے یہ چینہ ایک چینہ دو چینہ تین ہے اسی نالے میں تین چینے کے بعد رہیں ہر یقاapi افغانستان دل سنگی ہے عمیر آجیک اس بانے دانے دا رکنے آجیک یہ جو جگہ نہیں ہے یہ جو بنا ہوئی ہے یہ جگہ نہیں ہے یہ تاریخ مزگر میں آپ لوگ آردین دیکھیں کہ کیوں کہ کیوں کہ جو کھار ہے یہ یہاں کے لوگ جب آگے چینہ جاتے تھے تو یہ لوگ اس کو آنا نہیں دیتے اسی وجہ سے اس لوگ کی لڑی ہوتے ہیں یہ اندر سے روم بنا ہوئی ہے یہ کس زمانے کی ہے جو بنی ہوئی ہے تار سو چورتانیس کی بات ہے یہ جب آپ جاؤ کہ جمعت خانہ کے سامنے یہ جمعت خانہ ہے نا اس کے بالکل سامنے یہ کیوزابی بھی بن ہے یہ بہر سے اس کی تصویر ہے اور یہ اس کی امید سے تصویر ہے یہ پورا گر ہے جس میں تقریباً 20 سے 25 بنے اندر آسکتے ہیں یہ جگہ ہے اس کو کیا کہتے ہو اس کو کہتے ہیں سنوار چیز جب گرب ہوتے ہیں اٹھنڈا نہیں ہوتے ہیں اٹھنڈا ہوتے ہیں اٹھنڈا ہوتے ہیں تٹھان گو یہ اس کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ وہ شیح ہے وہ سل ہے وہ برتے ہیں آجا یہ بھی پتر کا بنا ہوئے آجا خامجدون اس کا کام کیا ہوتا ہے جو روٹی اس کے اندر رکھ کے وہ پکاتا ہے یہ ہم بھی کرتا ہے کوئلے کے نہیں شرط میں سنوار سنوار اب دیکھو نے یہ لاتنی ارمان نے لکھا ہے کہ یہ بہنی طرف پھکت ہے یہ نربان یہ اس کا نام پر ہم نے لکھایا کہ یہ اس کا لرگان ہے ہم نے اپنی طرف پھکت ہے ہم نے اپنی طرف پھکت ہے ہم نے گانڈم ڈاکی چکٹی چٹکی چٹکی چٹکٹی 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 چٹکٹکٹر میں ہے maman یہ صحیح ہے یہ ایک مہدار ہے موسیقی 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 موسیقی